شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آنفیہ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں فضر کا نجدیک میں تو یہیں جاتے ہیں اہلیدیس کی مسجد دور میں ہے تو کچھ روزہ توڑنے کے آدھا یہ بتا رہے تھے تو اس میں سے ناک میں دوا ڈالنا اور کان میں ڈوا ڈالنا ڈالنے سے کہہ رہے تھے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس بات کا دلیل نہیں ہے میرے پاس نہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے اس بات سے متعلق اور اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ دعا سے اگر خون نکلے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ واضح ذرا کریے گا کہ صحیح ہے غلط ہے بھائی نے شیخ تین چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے ایک تو ناک میں دوا ڈالنے کے سلسلے میں اور ایک کان میں دوا ڈالنے کے سلسلے میں اور دات سے خون نکلنے کے سلسلے میں تو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اس لیے کہ جو ناک کا راستہ ہے وہ ناک کا راستہ حلق میں جاتا ہے اور یہ جو ہے میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ناک کا راستہ یہ حلق کو جاتا ہے تو جب آپ ناک میں دوا ڈالیں گے تو وہ دوا ڈالنے کے سلسلے میں جس میں آپ نے کہا کہ جب وضو کرو تو آپ نے کہا کہ جب وضو کرو تو ناک میں اچھی طریقے سے پانی ڈالو ہاں جب اگر روزے سے ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرو کیونکہ ناک میں بہت اچھے سے پانی اگر جب ڈالو گے اندر تک تو وہ پانی نیچے چلا جائے گا حلق میں اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے وہ چیز گلے میں جاتی ہے اور جا سکتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر اور دھیان میں رہنی چاہیے کہ جیسے ناک میں کسی نے دوا ڈالا یہاں بالکل ناک کے ابتدائی شروع والے حصے میں اور اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ یقین ہے کہ یہ دوا میں اندر نہیں جانے دوں گا مان لیگے کسی کے ناک میں کوئی زخم ہے شروع والے حصے میں وہاں پر کوئی دوا لگایا اس نے لیکویڈ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز اندر نہیں جائے گی اس نے بیٹھ کر کے لگایا لیٹا ہوا بھی نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ چیز اندر نہیں جائے گی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اصل روزہ ٹوٹنے کا جو ریزن ہے وہ ہے ناک میں کوئی لیکویڈ چیز ڈالنے سے وہ چیز کا اندر جانا تو اگر وہ چیز اندر جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے ناک میں ڈالنے سے احتیاط کریں اللہ ایک ہی آپ اس طرح سے کوئی چیز لگائیں کہ آپ کو اقین ہو کہ وہ اندر وہ چیز نہیں جانے دوں گا میں دوسرا مسئلہ کان کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو کان کا راستہ یہ گلے میں نہیں جاتا ہے حلق میں نہیں جاتا ہے اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ کان کا راستہ حلق کو نہیں جاتا ہے اس لئے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تیسرا سوال بھائی کا کہ دات سے اگر خون نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا دات سے بس یہ ہے کہ جو خون نکلے ظاہر ہے خون کوئی کھانے والی چیز تو ہے نہیں وہ ایک فاسد چیز ہے تو اس کو آپ جو ہے اندر مت لے جائیں آپ اس کو تھوک دیں لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا